نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم قاری محمد عرفان سید السید دوا خانے سے حاضر ہوں تمام ناظرین موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل لائکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین کچھ دوست یہ سوال کرتے ہیں حکیم صاحب گوشت کے اندر ریح پیدا ہو جاتی ہے بار بار یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا استعمال کریں تو آج ان کے لئے جو میں نے فارمولا پیش کرنا ہے وہ ہے کالی مرچ زیرہ سفید اور چھوٹی لاچی یہ آپ کے جسم کے گوشت کے اندر جو ریح ہوگی اس کو خارج کرے گا اور ختم کر دے گا تو آپ چست ہوں گے اور چلاک ہوں گے آپ کو کام کرنے کا جی کرے گا ورنہ اگر یہ مسئلہ آپ کے جسم کے اندر ہو گوشت کے اندر ریح ہو تو یہ بہت نقصان دے ہے صیحت اس سے بگڑتی جاتی ہے پھر ایسا ہوتا ہے جسم کا گوشت بھی لٹکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لئے آسان اور قیمتی ہے یہی فارمولا جو آپ کو شیئر کیا ہے کالی مرچ زیرہ سفید اور اس کے ساتھ آپ نے شوٹی لاچی یہ ہم وزن پاورڈر بنا کے صبح و شام استعمال کریں گرم پانی سے یا چائے سے چند دن کے استعمال سے آپ کے جسم کے گوشت سے ریح ختم ہو جائے گی جب ریح ختم ہوگی تو جسم آپ کا سمات ہوگا اور صیحت آپ کی مزید بہتر ہوگی یہ آسان اور گھرے لوں علاج ہے اس کو آپ ضرور کریں زیرے کے اندر بھی بہت فوائد ہیں اور اسی طرح چھوٹی لاچی آپ کے دل کو بھی فائدہ دے گی اور کالی مرچ ریح کے لئے ویسے بھی بہتر ہے اور جسم کے دردوں کے لئے بھی بہترین چیز ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں جزاک اللہ مجھئی ٹھیک ڈیا